چار ستمبر تاریخ کے آئینے میں چار ستمبر 1947 کو حکومت پاکستان نے سات ہزار ملازمین کو دہلی سے کراچی لانے کے لیے آپریشن پاکستان شروع کیا چار ستمبر کے اس آپریشن کے دوران حکومت پاکستان نے او اے سین کے 23 چارٹر جہازوں کی مدد سے دہلی میں فزہ وے پاکستانی ملازمین کو پاکستان پہنچانے کے کام کا آغاز کیا اس آپریشن کو آپریشن پاکستان کا نام دیا گیا ان 23 جہازوں نے پندرہ دنوں میں مجموعی طور پر 482 پروازیں کی اور 3 لاکھ 30 ہزار میل کا سفر تیہ کیا ان پروازوں کے ذریعے بھارت سے سات ہزار سرکاری ملازمین پاکستان اور پاکستان سے ڈیڑھ ہزار ملازمین بھارت پہنچائے گئے آپریشن پاکستان کے اختتام کے اگلے دن قائدعظم محمد علی جنہ نے او اے سی کے افسران مسٹر لی اور ائر کموڈور بریکلے سے ملاقات کی اور ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا 4 ستمبر 1947 کو ہی ہندو اور سکھ انتہا پسندوں کی طرف سے دہلی میں بڑے پیمانے پر مسلم کش فسادات ہوئے 4 ستمبر 1948 کو ہندوستان میں مشہور پاکستانی اخبار ڈان کی مارکیٹنگ پر پابندی آیت کر دی گئی 4 ستمبر 1971 کو صدر پاکستان جنرل یاہیہ خان نے مشرقی پاکستان میں شورش میں ملوث افراد کو عام معافی دینے کا اعلان کیا 4 ستمبر 1975 کو عرب اسرائیل تنازہ سینائی عبوری امن معایدہ تیپ آیا 4 ستمبر 1978 کو شمالی ہندوستان میں سہلاب کی تباہکاریوں میں دو لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے 4 ستمبر 1988 کو جنیجو حکومت اور اسمبلیوں کی برطرفی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا 4 ستمبر 1995 کو خواتین کی عالمی بیجنگ کانفرنس ہوئی جس میں 4750 وفود نے شرکت کی